ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بڑھایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو پہلے مناظرہ کی تعریف بتاؤ باہم تک بات کریں گے جب آپ کا ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے ہم کس طرح بات کریں گے آپ کو علم مناظرہ کی امتدا بھی نہیں آتی ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے اپاری توہین ہے آپ سے بات کرنا پھر نہ کیجئے نہ کیجئے کیوں بلائے ہمیں کیوں چیلنج کیا کیوں چیلنج کیا آپ کی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں ایک مرسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمہاں میرے سنت کو ملہ کیا ہے مر بھی کیا ہے وہ کسٹ ہمارے پاس پہنچی اس کتے کو ہمارے سامنے کیجئے کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا لائیے ہمارے سامنے ہوتے جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ پر حضر بات کرتے ہیں مجھے آپ سے زیادہ اوچھی باتیں کھنے ہیں تو کرو کرو اوچھی کرو یہ میں مناظرہ کی تعریف بتاؤ یہ میں مناظرہ کی تعریف بتاؤ اس کے باہر بات ہو جائے باہر بات ہو جائے تو تصویہ مسائل کے لیے تصویہ مسائل آپ کے لیے جس لوگ کریں یا کرتے موقع دائیں تجھے کسی حاصل رہے کیوں موقع دائیں کسی لیے بات کریں آپ نہ مطلب آپ نہ مطلب کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں کسی لیے بات کیونکتا ہے ایسی ملکتا ہے یہ بے حد بدتریری باری بات بدتریری دیدی ہے جس میں بدتریری کہی اس کو پاندھے بکردر بار ہم نکال دے گئی جس نے بدتریری کہی آپ کو کیا بتا ہے جس نے تان کہ ہماری اپنیزیں سوچتے ہیں شاہ صاحب ایدا نہیں ہی کون ہے تو پاندھ کرنے والے ہم نکال دے گیا صاحبہ کو یہاں جنوی کا گیا اس کا کہ ہماری رکھوں میں کھن نہیں تھا ہمارا لے جائے یہ حرام کا جو مطلب ہے انہیں میدان میں ہوں ہمارے سامنے تمہیں بتا دیں کہ ہم جن کی حقات چھوڑ یار تمہیں کیا بتائیں پہلے اس کو تعریف کرنے تعریف کرنے دو ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا جیہاں تب ہی تو بات ہو رہی ہے مناظرے سے پہلے مناظرے کی تعریف سن لیں گے صرف بات اتنی ہے کہ حضرت ابھی وضاں فرما دیتے ہیں حضرت نے سوال قائم فرمایا جدائیہ آپ کا سوال قائم ہوا ہے کہ حضرت عثمان دن نورین کے جو پاغی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان کے بارے میں حضرت کا کیا موقع ہے کیا وہ بھی اسی طرح جہنمی قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے یہ حضرت قدوار ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو سطح ہے نا اس کے مطابق بات سوال میں جان ہے نا جواب پوچھیں حضرت جواب دیتے ہیں جوش میں آنے کے محصے جوش میں اس لیے آیا ہوں کہ تس سطح پہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں چیلنج کرتے ہوئے یہ اس بات کی شرم نہیں ہاتی یہ قلمی اوقات کیا ہے آپ نہیں اس کے مطابق میں تو اہل سنت و جماعت کو موقع اجمعی پیش کروں میں نے نہ باپ کی بات کی ہے نہ دادے کی بات کی ہے سمجھا گی؟ یہ وہی کرنے ہیں جو سوال انہوں نے کیا آپ جواب اس کے مطابق بندن باندے وہ شخص کتاب اور سنت کی روشنی میں باغی ہے اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شاہ نہیں ہے وہی آدمی جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں اور پہلی کی جماعت کے ساتھ ہے ان پر آپ تہیے کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں حضرت عمیر معاویہ کی کیوں کی؟ جب اوروں کی تخصیص آپ نہیں کرتے عمیر معاویہ کی کیوں کی؟ میں عرض کروں کہ میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا حضرت ابو بکر صدیق سے لے حضرت امام حسن تک جو کسی خلیفہ برحق راشد سے باغی ہو اور اس کی نافربانی کرے اس کے باغی ہونے میں اس کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کتاب اور سنت میں کوئی شائبہ رکھنے کا جو ہے وہ مسلمان ہے وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کون؟ جس نے کسی سے بغاوت کی ہے ایک عام مسلمان مرد ہے تو اس کا جنار پڑا جا سکتے ہیں مثال نہ دیجئے مثال نہ دیجئے میں تو سوال کر رہا ہوں نا آپ جواب دیجئے بس آپ کی بڑی میرے پڑی میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں تو وہ مسلم ہے یا نہیں اس کے مسلم ہونے کے بارے میں کسی بھی ہمارے احناف میں سے عالم نے یہ خطوہ نہیں دیا اور نہ رکھا ہے کہ وہ مسلمان ہیں ختم ہوگی بس بات ختم ہے آپ ان کے فیر ہیں ان کی وجہ سے میں کوئی خوڑا آت ہلتا کرتا ہوں سنیئے اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہہ دیا پھر آپ کا کہیں آپ نے تو خطوے کی بات کی ہے نا کسی فقی کی میں حضور کا فرمان دیتا ہوں آپ نے جسے باغی کہا ہے اگر حضور علیہ السلام کا اس کے مسلمان ہونے پر قول موجود ہو اور اس سے حضور علیہ السلام کی بیعت کے بعد بغاوت ثابت نہ ہو اور حضور علیہ السلام کی بیعت پر ہی اس کی موت ثابت ہو ہم اس کے صحابی ماننے میں تعمل نہیں کریں نہیں نہیں میری بات سمجھے آپ زیادہ اس پر قیود نہ لگائیں آپ میں آپ تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ باوی تھا نام لے کر کہا نا کہا نا اسی شخص کو اگر حضور علیہ السلام نے بغاوت جس کو بقول آپ کے بغاوت ہے ہمارے نزدیک تو خون عثمان کا مطالبہ تھا اہل سنت کا یہی موقف ہے شرعہ قائد میرے پاس موجود اہل سنت کی محتبر کتاب ہے نمراز شرعہ شرعہ قائد علامہ پر حرفی نے بھی یہی تصریح کی ہے اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہی موقف ہے کہ انہوں نے امام بغاوت نہیں کی ہے انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کی ہے اور ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان جا قاتل ہمارے والے کر دیں یہ موقف ہے موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اجمائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں آپ کے والد صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں حضرات ایک بات صرف سن لیجی لیکن آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ باغی ہے جہنمی ہے بغاوت ہونا بغاوت کرنا کس دور میں ہوا بڑے اٹھر دل سے حضرت علی کے دور میں ہوا امام حسن علی سے پہلے ہوئے یا بعد ہوئے بعد میں ہوئے اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف سے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا صحیح بخاری شریف سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر پانچ سو تیسے نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پہ جلوہ فروض ہو کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کو اپنے پہلوں میں بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے یہ میرا بیٹا حسن میری ساری امت کا سردار ہے یہ حسن اللہ کے فضل سے تو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جبکہ بہت خون بہ جائے گا لڑائیاں ہوں گی یہ حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صورت رائے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو نے بغاوت پہلے ہو چکی بقول آپ کے جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی پہلے حدیث کہہ رہی ہے نہیں اب ایک منٹ کے لیے حدیث سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا جو مفہوم آپ نے اخذ کیا وہ بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہو چکی حضرت علی کے دور میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بعد میں خلیفہ راشد ہوئے آپ نے کہا نا امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے خلیفہ راشد نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے امام حسن نے ان کو خلافت دی امام حسن نے ان کی بیعت کی امام حسین نے ان کی بیعت کی اور کس کے حکم کے مطابق کی رسول اللہ کے حکم کے مطابق کہ میرا حسن وہ سردار ہے جس وقت امت کے درمیان خون کی ندیہ پہ جائیں گی تو یہ دو جماعت مسلمین کے درمیان اتفاق کرائے گا تو ابھی آپ کو تو اس میں ابھی آپ کو بہت زیادہ الجن تھی کہ وہ مسلمان ہیں کے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باقیات کے بعد کی نشاندہی کی یا نہیں کی اور آپ نے جو عدیث پاک پیش کی ہے اس سے پڑھ کر مرتبہ میں صحیح بخاری شریف سے یہ عدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں اور ان لوگوں کو دو جماعتیں کون تھی جن کی صلح امام حسن نے کرائی ایک ان کی اپنی جماعت تھی اور دوسری مقابل جماعت کون تھی امیر معاویہ کی صلح کرائی یا نہیں کرائی خلافت دی یا نہیں دی بیعت کی یا نہیں کی حضرت بالا جس شخص کو امام حسن اگر باغی تاغی جو کچھ آپ نے یہ گردان پڑی ہے اگر اس حدیث کا مفہوم امام حسن کی سمجھ میں یہ نہیں آیا بلکہ اسے مسلمان سمجھا اسے سعبیہ رسول سمجھا اپنے سے بہتر سمجھا تب ان کو خلافت دیئے نا جی آپ اپنے سے جس آدمی کو یہ تو خیر آپ کی خلافتیں تو اسی قسم بھی ہوتی ہیں میرا مقصد ہے یہ تسبب والی خلافتیں تو جس کو دے دو لیکن یہ خلافت امام حسن کے پاس تھی جس کو بھی کسی چیز کا تمسکر جائز نہیں یہ زمنی بات ہے تمسکر نہیں کرتا میں خود بھی صاحب سلسلہ ہوں میں تمسکر نہیں کرتا میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں یہاں آپ کو خلفاء میں دکھاؤں گا لوگوں کے کہ کس آل کے ہیں آخر وہ بھی ایک علمیہ ہے ہمارا اور وہ ہمارا مشترکات بھی ہوگا شاید میں اس لیے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ امام حسن تو خلیفہ راشد ہے جو سوچ آپ کو اور آپ کے والے سب کو آئی ہے یہ امام حسن کو کیوں نہیں آئی حضرت علی ان کے باپ تھے نا ان کے باپ تھے نا تو قریب قریب جس نے ان کی بغاوت کی ان کے باپ کی امام حسن دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں اب اقول آپ کے امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو پھر امام حسن کو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے سوڑا کیوں کی فساد کی فساد کو مٹانے کے لیے نہیں فساد کو مٹانے کے لیے باغی کو آپ جنمی کہہ رہے ہیں اور فساد ڈال رہے ہیں ان کو بھی ڈالنا چاہیے نہیں آپ کو جب بھی چورت آئے تو امام حسن کو کیوں نہیں میں بزارش کروں کہ حضرت پی سجد مہر علی شاہ صاحب ابھی اس سطح پر نہ آئی آپ نے کہا ہے کہ میں حدیث کی سطح پر رہوں گا تو میں نے حدیث یہ آپ کے ساتھ سے پیش کی مہربانی کیجئے عمدت القاری بھی ہے فتح الباری بھی ہے کرمانی بھی ہے تحصیر الباری بھی ہے اشاد الساری بھی ہے کہ نیچے سطح پر ابھی نہیں آئے آپ پہلے آپ اس سطح پر بات کریں آپ نے خود کہا ہے کہ پہلے ابر کی سطح پر بات ہو تو بتائیں کہ امام حسن نے نبی پاک نے ان کو مسلم کہا یا نہیں کہا تو آپ ان کو مسلم کہنے میں کیوں آپ کو ارجن رہی بانچ میں ٹاپ کہ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شبہ نہیں